عظیفہ چاہ رہی ہے وہ خورت برکت کیلئے میں نے یہ کہنا ایک تو آئیہ کریمہ کا عمل کریں آئیہ کریمہ شروع کرنے سے پہلے اور انڈ میں ایک ایک تسبیح درود کی پڑھ لیا کریں درود جہاں آ جاتا ہے وہ قبولیت کی نشانی ہو جاتی ہے آگے پیچھے درود خدا قبول کرتا ہے تو بیچ کی دعا کو خدا ردنی کرتا ہے اور ایک بہر ناظرین سے کہنے جب آئیہ کریمہ پڑھے تو اس کی آیت کو سمجھ کر پڑھے کہ لا الہ الا انت خدا تو واحد ہے اور سبحانہ کا تو پاگ ہے انہی کن تو میں ظالمین میں نے اپنی نفس پر ظلم کیا ہے میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے اور اس ظلم کی اور اس گناہ کی وجہ سے مسئیبت آئی ہے کہ تو نے دی ہے خدا یعنی خدا کو پچھتانا بہت پسند ہے ہمارا تو ریگریٹ کرنا اپنا پچھتانا یہ خدا بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور آنکھوں بہت سو کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ آئی کریمہ کامال ان سے بھی یہ کنگی وہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ بکل صحیح ہے اس کے ساتھ اگلی بہن ہماری انہوں نے بلجم سے فون کیا وہ کہہ گئے ہیں کہ میں پاکستان میں انہوں نے بزنس شروع کیا ہے اس کے لئے چاہرے ہیں کہ وہ وظیفہ کوئی آپ ایسا بتا دے کامیابی کے لئے ایک تو آئی کریمہ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا رعوفو یا رحیمو یہ آسان ویرتے اور یہ بہت مفید ویرت ہے یا رعوفو یا رحیمو اور اگر تھوڑا سا آپ کانسنٹویشن کر سکتی اپنے کاموں کے ساتھ ویرت پر تو آپ سور قدر پڑھا کریں انہوں نے دوسرا کوشن نہیں کیا تھا کہ ایسا وظیفہ بتا دے جو چلتے پھرتے میں پڑھ سکوں یا رعوفو یا رحیمو اور سور اینہ انزلنہ سور اینہ انزلنہ کہتے کہ ہر راستے جب بند ہو جاتے ہیں تو انسان سور قدر کی تلاوت کرے سبحان اللہ یہ ایسے راستے اور ایسے سباب مہیا کر دیتا ہے ہمارے لئے اور امام وقت سے روجی سور قدر کی تلاوت ہے کوئی خاص سپیشل کی کسی کتنی عدد دفع مرنی ہے میکسیمم جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پاکیز کی عالم میں نہیں ہے تو یا رعوفو یا رحیمو پڑھ سکتی اگر پاک ہے تو باوضوع بھی نہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں تلاوت کر سکتی قرآن کی لیکن باوضوع ہے تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے انہیں صحت کے لئے والے سے پڑھ رہا تھا کہ صحت کے لئے والے سے بھی کوئی وظیفہ آگر آپ بتا دے تو صحت اندرستی کے لئے صبح کی نماز کے بعد سور یاسین اس کا پانی دم کر کے پیا کرے یا تو یہ بولز چاہتے ہیں اس پہ یاسین لکھا ہوتا ہے وہ بھی پیے بچوں کو بھی پلائیں خیر میں سب کو بہت لروخانی نفسیتی ہر صحت نصیبتی جسمانی انسان کو سبحان اللہ اور ربین کرٹین کی سسٹر جی میں بلجیم سے فون کیا انگر جوابات ملے ہیں ان کے دینوں سوال کے اگلے کوشن میں آپ چاہتے ہیں یہ گل حسین شاہ بھائی ہے ہمارے میں نے فون کیا تھا ہم نے کہتا ہے کہ یہ جو ہم جمعیرات کو ختم دلواتے ہیں خیر رہے تو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ہم نے بہت سے کلپس دکھائے ہیں شب جمعہ کی جب بات آ جاتی ہے تو وہ مرہوں کے لئے جو آتی ہیں اپنے گھروں میں آپ نے جیسے پہلے بھی بہت اچھا اکسپلین کیا لیکن ہم بھائی کے لئے دوبارہ سے اکسپلین کر دیں کہ وہ چاہے تھے کہ یہ جو آتے ہیں یہ کیا ٹھیک ہے اور جو ہم سپیشل جو ہم دعا کرتے ہیں روٹی پہ یا کوئی بھی چیز فروٹ ہے پھل ہے اور پہلے تو ہوتا تھا ایسے کہ اپنے پول پہ غریبوں کو دے دیا یا کسی کے گھر پر چاہ دیئے وہ چیز لیکن اب یہاں پہ کیا جائے جس پہ دعا کی گئی ہے ان چیزوں کو کس کو دیا جائے یا کیا کیا جائے اس کا یہ کوئی رسومہ نہیں ہے یہ امام کی حدیث ہے کہ شبہ جمعہ اور جمعہ مقصود اپنے مرہومین کے لئے اصالے ثواب کرو تو ختم بلانے کا مقصود ہوتا کہ ہم تلاوت کرتے ہیں اور پھر فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں اور کھانا سپیشلی بناتے ہیں تو تمام ثواب مرہومین کو پہنچتا ہے اگر کوئی مستحق یا نہیں مر رہا ہے تو آپ رشداروں میں کھولی رشداروں میں تقسیم کریں جب مستحق تو اس کو دے دے تو یہ بھی ثواب میں شامل ہے اور اب جیسے یہاں بھی کوئی نہیں ہے یا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے تو کیا آپ پلوس میں دیے سکتے ہیں بلکل بے شکل بے شکلے کہ کھانا اچھا کھانا پکا کر مرہومین کو فاتحہ دلا کر کھلانے کا مقصد کیا ہے آپ جب کسی کو کھانا دیتے ہیں تو اس کا دل خوش ہوتا ہے کھانا پکا کر پیچھتے ہیں تو اس کا دل خوش ہوتا ہے اس کے دل سے دعائیں لکلتی ہیں دعائیں آپ کے مرہومین کو کام لگتی ہیں بلکل سیئے تو یہ یہ کہ دے سکتے ہیں اور اگر کبھی ایزا ہو کہ وہ نام دے سکتے ہیں تو گھر میں بھی کھایا جا سکتا ہے بے شک بے شک کھا سکتے ہیں گھر میں بھی کھا سکتے ہیں میں آپ کو چھوٹا سوا کیا تیزی سے پتا دوں کہ وہ اپنے شوہر کے لئے ہر شب جمعہ کھانا بناتی تھی گریب خوب مشکل سے گزارہ کرتی تھی اپنے بچوں کو بیٹے کو بیچھا کھانا نہیں کنا سکتی تھی لیکن شب جمعہ آتی تھی تو اتنے اتمام کرتی تھی اپنے شوہر کے لئے کھانا پکاتی تھی اور اس کے بیٹے سے کہتی تھی کہ جاؤں گریب کو اور مسکینوں کو دے کر آؤں تو ہر شب جمعہ آتی تھی اس کا بیٹے کے ہاتھ وہ پھجوان دیتے تو چھوٹا سا بیٹا تھا دس پہرہ سال کا ایک دن اصلا ہوا کہ اس کو دو مہینے ہو گئے مثل سے اس کے شوہر خواب میں نہیں آیا تھا ایک شب جمعہ جمعہ کی دن صبح کے دن اس کو اس کے شوہر خواب میں آئے بہت خوش تھے تو اس نے کہا تو نے جو میرے نے اسالے سواب کیا ہے وہ مجھے پہنچ گیا ہے تو اس کو بہت تاجوب ہوتا ہے کہ میں تو دو مہینے سے کر رہی ہوں ابھی اتنا لیٹ آئے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ آج تو نے جو اسالے سواب کیا مجھے پہنچ گیا ہے تو خیر اس کے بیٹے سے پوچھتی ہے کہ تُو نے صحیح جگہ صحیح قریبوں کو صحیح جگہ دیا تھا کس کو دے کر آیا اس بارے یہ شب جمعہ کس کو کھانا دیا تو وہ پہلے بیرد چھوٹا سا بچہ تھا بیرد جاتا رونے لگتا ہے کہتا ہے کہ امی جان میں اتنا بھوکا تھا کہ میں نے وہ کھانا کھا لیا تھا یعنی مستحق اپنے الاع دے کھونی رشدار ہے پھر وہ آتے وہ سواب اس کے باق کی روح تب خوش ہوئی تھی کہ میرا بیٹا بھوکا تھا پیاسا تھا بلتا کہ انو جان میتا ہے لذیز کھانا ہمیشہ پہنچاتا تھا لیکن جب میں نے مجھ سے آج برداشت نہیں ہوا تو میں نے کھا لیا اس کو میں نے گریب کو نہیں دیا تھا کہنے کا مقصد ہے کہ اپنوں سے آپ سب سلرہم کریں گے وہ نیکی نورن کو زیادہ پہنچتی ہے لیکن ہمیں سیسروں دیکھا ہوں کہ ہمارا کنسپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ خود نہیں استعمال کرنا خود ہالکے کتنے بھی بھوکنے رشتہ دار یا مستریک رو گھر میں موجود ہے لیکن ہم پھر بھی یہ کرتے ہیں ہم بہا چاہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں وہ صحیح ان کا یہ کنسپٹ بنا ہے کہ شاید یہاں پہ قبولیت نہیں ہوگی کہ آپ گھر میں اس کو استبال کر لیں یہاں تک ملتا ہے کہ خود رشتہ دار کو صدقہ دینا بے انتہا سواب ہے اب آپ لیے نہیں کہ میں آپ کو صدقہ دے رہے ہوں زیادہ سبت اس کو مرا لگ جائیں گا اس کا دل دکھ جائیں گا کہ ہمیں یہ صدقہ دینا کے قابل سمجھ رہے ہیں اس کو شریعت کی پیاری شریعت ہے ہمارے پیشنی ملیتھی شریعت ہے یہ شریعت کیا ہے کہ آپ پیسے ڈالو کور میں اور اس کے یہاں کبھی موقع ہے بیرث ڈی ہے شادی کا موقع ہے تو بطور گفت دی دو آپ کا تو صدقہ جا رہا ہے اس کا دل ہو رہا ہے کہ مجھے اتنا سارا تفہ دیا ہے کتنی اکدی کی کتنی حیدی ہماری دین اشلام میں کہ آپ صدقہ بھی دے رہی ہیں اس کا دل بھی خوش ہو رہا ہے اور آپ کی طرف سے اس کو ایسا ہو رہا ہے کہ اتنا سارا مجھے اتنا زیادہ رقم گفت ہی مل گئے تو اس کی مسئلی بات پر آپ کو پتا ہے مستقہ اگر میں صدقہ دے کر کہوں گی تو وہ نہیں صدقہ کوئی مسئلہ میں آپ اپنی رشداروں کو بھی دے سکتے ہیں ملکل صحیح ہے اور جلدی سے انگلی کوشن کے طرف چلتے آتی ہوں امید کرتے ہیں کہ بھائی جنہوں نے پوچھا تھا ان کو بہت ہی تفصیلن جواب ملا ہوگا اور بھاگی بھائن بھائیوں کو بھی اس سے بہت فائدہ پہنچا ہوگا پہلے سے بھائن نے قال کی تھی ان کی بیٹا دس سال کے اس کی زبان میں لکنت ہے اس کے لئے کوئی وزیفہ پوچھنا چاہیے تھے دوسرا سوال یہ تھا ان کا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں اور بابا موضوع نہیں کر سکتی تو کیا وہ آیت کریمہ کا ویڈ کر سکتی ہے جی زبان میں لکنت کے لئے ایک تو نماز کے بعد اپنے بیٹے کے لئے دعا کرے جناب میں سمت امار کا واسطہ دے کر مولا علی کے صحابی تھے جن کی زبان کرنے کے باوجود بھی جو ان کو درک پر لٹکا دیا گیا تھا تو اس کے باوجود بھی فضا علی بیان کرتے تھے تو ان کی زبان کا واسطہ دے جناب میں سمت امار کا اور اس کے صدقے میں زبان کی لکنت بھی ختم ہو جائیں گی اور لگزیشی ہوتی زبان میں اور یہ تمام چیزیں اور جو بھی سپیچ دینا چاہتا ہے یا کانفرنس نہیں ہوتا پبلک میں بولنے کے لئے وہ بھی جناب میں سمت امار کا واسطہ دے کر پبلک میں کھتاب کر نماز یعنی اس وقت دعا میں واسطہ دے کر اس کے لئے کوئی وزائف ہے کچھ ایسا ہے وزائف ہے یہ بلتا ہے کہ سور تاہا کی آیتیں ہیں جو اکثر علماء مشتہدین علماء تمام ذاکرین مجلس سے پہلے سپیچ سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر علی عمری وحلو لقدتن مللسانی افقہ وقولی کہ جو حضرت موسیٰ فیرون کے پاس جا رہا تھے تبلگ کے لئے پیغام دینے کے لئے تو انہیں نے خدا سے دعا کی تھی کہ رب اشرح لی خدا تو میری زبان کی گیراخ کو کھول دے ویسر علی عمری میری زبان میں تاثیر دے دے کہ وہ اُس کے دلوں میں اتر جائے تو جب نبی خدا دعا کرتے فیرون کے پاس آلے سے تو ہم کیوں نہ دعا کریں تو بہن مجھے یقین ہے انشاءاللہ پوری دل اور خلوص سے پڑھیں نیت سے پڑھیں گی تو آپ کے بیٹا انشاءاللہ بہت ہی جلدے تو ایج کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جب بڑھے ہوتے ہیں بچے ٹھیک اور میں والدہ کا بتایا تھا کہ آیت تکریمہ وہ کیا وزو کے بغیر پڑھ سکتی ہیں کوشش کریں سسٹر وزو سے پڑھا کریں حتی مکار تو مجبوری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں قرآن کی آیتیں ہیں قرآن وزو کے بغیر پڑھ سکتے سواب کم ہے لیکن ان کی تو مجبوری ہے کہ ان کی وزو کا توٹنے کی جو بیماری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پڑھ سکتی ہیں سایدہ نے کی قرآن کی تھی وہ وزیفہ چاہتی تھی کہ ان کی شادی کی حوالے سے تھوڑا سا رکاوٹ ہے تو اس کی شادی کیلئے تو کافی وزیفہ ہے ابھی جو میں وہ آسان بتاتی ہیں کہ آج جمعہ کا دی میں آج ہی سے شروع کر دیں کہ سور تاہا سور تاہا ایک گلاس پانی پر پڑھے دم کرے اور پانی خود پیلے ٹھیک ہے یہ اتنا عزمائی ہوا ہمالے لوگوں نے اتنا کیا ہے کہ بدین ٹو ویکس ان کو رشتہ ہو جاتا ہے انگیجمنٹ ہو جاتی ہے کہ شادی کیا جاتی ہے شاہ اللہ شزاک اللہ کتنے لوگوں نے آ کر بتایا اس کو اگر والدہ ہیں ماں اپنے بیٹھی کیلئے بیٹھے کیلئے کرے اگر بیٹھے بیٹھے ہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اگر کرتے خودا عمل تو ماں کر سکتی ہیں سور تاہا کیا نماز کے بعد پڑھنی ہے یا کس طرح کسی ٹائم پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے کوشش کریں آمال نماز کے بعد ہی کریں کوئی بھی آمال کریں نماز کے بعد کیونکو رہ میں تھے خودا برستی روسو اور درودے پاک کی ساتھ آگے پچھے دروپ پڑھ لیا کریں اور ایسے تو فورٹی دیز کا عدد ہے لیکن انشاءاللہ سے پہلے آپ کی مشکل ہوتا ہے چالیس دن تک ہر ازانہ ایک دفعہ پڑھ کریں سور تاہا پاکیس کی کی آلہ میں جب بھی اس کو پڑھ کریں وہ دن چھوڑ دیں اس کے بعد پھر سے کاؤنٹنگ شروع کر دیں کنیکشن دے دیں وہ کاؤنٹنگ جہاں سے چھوڑی تھی اور پھر یہ پانی پیدم کریں یہ پانی پیا کریں خود اگر خود نہیں کر سکتے تو پھر ماں نیت کریں اولاد کے لیے اور کریں وہ بھی کریں